ہاں رکھنا تو پیش کر رہا ہوں اس کو ساتھ سا چلتے رہی ہے کسی محبت سے تو عزیزان اگرامی اللہ نے نشانیاں بھیجی ہے خود اس آیت سے پچھلی آیت میں وَقِیفَتَ اَقْفُرُونَ بِاللَّهُ تم اللہ پہ کیسے اللہ کا انکار کر دیتے ہو وَأَنْتُمْ تُتُلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُو جبکہ اس کی نشانیاں اس کی آیاں تم پہ تلاوت کی جاری ہیں تو اللہ مسلسل نشانیاں بھیجتا ہے نشانیاں اللہ کی بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے ایک چاند ہے جو میں نے کہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ چاند اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے ایک تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ یاسین کے میں نے کہلے آیات پڑھیں اور خود امام زین العابدین علیہ السلام راجل خردہ میں نے صرف دعا کا پہلا جملہ پیش کیا تھا میں پوری دعا کوشش کروں گا کہ میں مکمل کروں آپ کی خدمت میں تو اب مولا امام سجادہ علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں نشانیاں اللہ مسلسل نشانیاں بھیجتا ہے یہ آیت ایک قرآن کی آیت کو آیت کہا جاتا یعنی ہر ہر آیت اللہ کی نشانی ہے اس کا کلام ہے مولا امیر فرماتے ہیں تکلمو تعرفو بولو پہچانے جاؤ گے اور اگر اللہ مور رہا ہو اس کا کلام قرآن بنتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے علماء نے کہا ہے کہ جب چاہتے ہو اللہ سے کلام کرو تو دعا پڑھو اور اگر چاہتے ہو اللہ تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھو قرآن اللہ کا تم سے کلام ہے اور اگر چاہتے ہو ایک ہی وقت میں دونوں کام کرو تو نماز پڑھو نماز دعا بھی ہے قرآن بھی ہے اللہ سے بھی کلام ہے اللہ کا تم سے بھی کلام ہے تیزارہ قرآنی اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں میں نے کل پیش کیا تھا کہ سب سے بڑی نشانی مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں آج چند نشانیاں پیش کروں گا میں بہت سی لے کے آیاں قرآن کریم کی آیات بھی لیکن یہ دعا پہلے میں مکمل کرلوں اگر یہ مکمل نہیں کروں گا تو مجھے قلق رہے گا گلہ رہے گا اپنے سے کہ میں یہ ممد سجاد کا کلام آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کریم ہونا چاہیے ہر گھر میں محجل بلاغہ ہونے چاہیے ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ ہونے چاہیے میری آواز سب لوگوں کو صاف آ رہی ہے ابھی میں نے اوپر کیا تو اس کی آواز تھوڑی سی بدل گئی ہے بہتر ہو گئی شاید ایزان کے رامی صحیفہ سجادیہ گھر گھر میں ہونے چاہیے کیوں؟ نحج البلاغہ سے بھی زیادہ سمت کے حساب سے معتبر صحیفہ سجادیہ ہے کیونکہ نحج البلاغہ سید رضی نے جمع کی ہے صحیفہ سجادیہ مولا نے خود لکھوائی ہے بہت فرق ہے مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے نہیں مولا سجاد نے خود اپنے بیٹوں کو لکھوائی دو نسخے بنائے کبھی یہ دو نسخے ہیں دونوں بیٹوں کو یہ نسخہ دیا اے بیٹا ایمام باقرؐ صاحب نے کہا بیٹا یا آپ رکھئے گا میرے شیعوں کو میری یہ دعائیں دے دی دیے گا عام طور سے میرے یہ شیعوں دعائیں پڑھے ساٹھ دعائیں تھی کل لیکن تاریخ میں وہ نسخے پھر ضائع ہوئے کچھ لوگوں نے کچھ صفحات پھاڑ لیئے کچھ آگے پیچھے ہو گئے پھر چونتیش رہ گئے ہیں پھر علماء نے جمع کیا تقریبا چونتیش کے قریب ہمارے پاس ابھی بھی دعائیں موجود ہیں چونتے امام نے اسے کہا جاتے ہیں علماء کہتے ہیں زبورِ آلِ محمد جنابِ دعوت کو جو اللہ نے دعائیں نازل کی چھیں اللہ نے قولت نازل کی زبور انجیل قرآن توجہ اللہ نے چار کتابیں اور سو صحیفے نازل کی ہیں چلیں تھوڑی سی آپ کے لئے فضال کا ایک جمعہ پیش کر دوں تاکہ پھر مجھے سنانے میں آسان ہو جائے ایک سو چار اللہ کی طرف سے کتابیں آئے ہیں صحیفے اور کتابیں کتنے سو صحیفے چار کتابیں اور ان میں سب سے افضل ہے قرآن کری تو اب اللہ نے سو صحیفے نازل کیے چار کتابیں جنابِ دعوت پہ جو اللہ نے کتاب نازل اس کا نام ہے زبور زبور میں دعائیں ہیں انگریزی میں کہتے ہیں سامز جو چرچ میں آپ کہتے ہیں نہیں کہ ترانے پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں جو گاہ کے پڑھتے نہیں ہیں اس سب کے سب زبور سے ہوتے ہیں جو حضرتِ دعوت جب وہ پہتے تھے تو باقیدہ پرندے زمین پہ اتراتے تھے چھٹے امام کی روایت ہے جب باروے امام آئیں گے پرندے کو اشارہ کریں گے ہاتھ پہ آکے بیٹھے سوکھی ہوئی لکڑی کو زمین میں رکھیں گے وہ ہری ہو جائے گی کسی بنجر زمین سے گزریں گے وہ زمین انا جگرنے لگے گے جانوروں کو اشارہ کریں گے امام کے قدموں میں آ جائے گے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں جس نبی کا بارمالال ایسا ہو سوچیں وہ نبی کیسے ہوں گے کبھی کوئی شک نہ کریں جب رسول خدا کے محجزات سنیں اللہ علیہ وسلم جب لوگ محجزات پاس کرتے ہیں ہم دور یہ دور بڑا سخت دور ہے اس میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں بس کوشش کریں ایمان ضائع نہ ہو آخری زمانہ ہے نا جس میں سب سے آدھا مشکل کام کیا ہوگا ایمان کو بچانا سب سے مشکل کام ایمان کو بچانا سب سے آخری زمانے میں مولا کیا کھانے کو مولا نے کہا بڑے حالات خراب ہوں گے مالی حالات خراب ہوں گے جنگیں ہوں گی جانے جائیں گی بیماریاں پھیلیں گی وبائیں پھیلیں گی کہ مولا سب سے مشکل کام کیا ہوگا کسی نے سوچا ہوگا کہ مولا کہیں گے روٹی کھانا جان بچانا سب سے مشکل کام ایمان بچانا جب مسلسل آنکھوں کے سامنے جان زائع ہو رہی ہوں تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے رزق نہ ہو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اللہ کھانا کیوں نہیں دیتا وہ رضا کے کیوں نہیں دیتا یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کا انتہان ہے آخری زمانے میں سب سے مشکل ہوگا ولایت کے عقیدے کو بچانا مولا فرماتے ہیں کچھ ہمارے اپنے ہوں گے جو تمہاری ولایت کا عقیدہ زائع کر دیں گے ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو اسی محبت سے چلیے گا تو جو جولے پیش کر رہا ہوں میں نے کہا کہا تھا کہ واقعہ ذہنوں میں ہے چار کتابیں افضل ترین قرآن اللہ نے جن جن انبیاء کو صحیفے دیئے ہیں پہاڑوں پہ بلا کے عدریس کوفہ کے پہاڑ پہ آئیے آکے صحیفہ لے جائیے ابراہیم پہاڑ پہ صحفہ ابراہیم اور موسیٰ جنابہ ابراہیم پہ بھی صحیفہ آیا ہے آئیے فلسطین کے پہاڑ پہ آکے صحیفہ لے جائیے جنابہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوہتور پہ آ جاؤ جنابہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جبل سعیر پہ آ جاؤ جنابہ سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دیں سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ دنیا سے دور ہوگے تو مجھ سے قریب ہوگے اللہ پہاڑ پہ نہیں یہ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں پہاڑوں پہ بلایا کہ زمین سے مخلوق سے دور ہوگے تو مجھ سے قریب موسیٰ نالین بھی اتار دو وادی مقدس میں آئے ہو اب پہنچ رہے فخلا نالے کا یا موسیٰ اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں آگئے توہ کی وادی میں کوہتور پہ آنے والے نالین اتارے توجہ لیکن حبیبِ خدا کو نہیں کہا آئیے قرآن دینا نہیں مجمع اپنے حبیب سے نہیں کہا اے حبیب آئیے کہا ہے میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے وہاں قرآن آئے گا غارِ حرہ میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا مکے میں خدیجہ کے گھر ہوں گے قرآن وہاں ابو طالب کے گھر میں ہوں گے قرآن وہاں فاطمہ کی چادر پلے ہوں گے قرآن وہاں علی ہاتھوں پہ ہوں گے قرآن وہاں حسنین کانجوں پہ ہوں گے قرآن وہاں توجہ فرمارے بھئی میں نے ابھی بھی مکمل نہیں کیا ہے اے میرے حبیب آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا کتاب دینے کے لیے افضل ترین کتاب آپ کی قرآن افضل ترین کتاب آپ کو افضل ترین کتاب دی توجہ افضل ترین دن دیا جمعہ کا دن افضل ترین دن اے میرے حبیب افضل ترین دن آپ کا میں نے موسیٰ کو ہفتے کا دن دیا عیسیٰ کو اطرار کا دن دیا دعوت کو منگل کا دن دیا سارے انبیاء کہتے ہیں پروندگارہ سب سے افضل دن جمعہ کا کارنہ ہی وہ میرے محمد کے لیے ہے حبیبی سارا مجمع نہیں ہے کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں اے میرے حبیب افضل ترین کتاب آپ کو دی افضل ترین دن آپ کو دیا افضل ترین رات شب قدر آپ کو دی توجہ افضل ترین قبلہ خانہ کعبہ آپ کو دیا توجہ ابراہیم نے بنایا تھا پھر بھی کہا نہیں قبلہ میرے حبیب کا نہیں ہے مجمع بنایا ابراہیم نے کہا نہیں بہت المقدس سب کا قبلہ بہت المقدس میرے حبیب کا قبلہ خانہ کعبہ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے میرے حبیب افضل ترین بھائی آپ کو دیا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں میرا دل کہتا ہے جناب یوسف قیامت کے دن کہیں کہ پروندگارہ گیارہ بھائی نہ دیتا اگر علی نہیں دینا تھا تو عباس ہی دے دیتا روزے میں میں اتنا زور لگا رہا ہوں اسی محبت سے تھیلی گا میں نے مکمل لے کیا میں جہاں لے جہاں جا رہا ہوں عزیزانے کے رامی اللہ نے افضل ترین بیٹی رسول خدا کو دی افضل ترین نواس رسول خدا کو دیئے لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا اے میرے حبیب کتاب آ کے لے کے جائیے آیت پہاڑ پہ آ کے لے کے جائیے جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی مجمع میرے ساتھ رہے عزیزانے کے رامی اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی آپ جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی آپ اوٹنی پہ سرار ہوں گے کتاب وہاں آئے گی جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں لیکن میرے حبیب دو چیزیں لینے آپ آئیے گا جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیں گے اور جب علی کو مانگیں گے تو کعبے میں میں نے کہا تھا کہ میں ساری تبحید ماندرہ ہوں تاکہ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سن لیجئے گا جس محبت سے یہ سب کچھ سنا ہے اللہ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ اُنْ اُنْ سَحْنَاتِ بِخَيْرِ مِنْحَا وَمِثْلِحَا ہم کبھی بھی کوئی آیت نہیں اٹھاتے مصروح نے کہتے جب تک کہ ویسی ہی آیت یا اس سے بہتر آیت بھیج نہ دیں یا اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیں اللہ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں ایک عبرت کے لیے سارا مجمع نہیں ہے سارا مجمع نہیں ہے کچھ میرے بھائی پہنچ گئے دو طرح کی نشانیاں ایک خیر کے لیے دوسری عبرت کے لیے ایک بھلائی کے لیے دوسری عبرت کے لیے بھئی اگر برا کرو گے تو یہ ہوگا اچھا کرو گے تو یہ ہوگا اب سمجھ میں آرہا ہے جب اللہ نے قرآن میں بھرے کی نشانی بتائی تو آپ کے سامنے آیت پر دوں سورہ یونس دسوہ سورہ تین آیات ہے ساری نہیں پڑھنا آخری سن لیجی آیت نمبر بانوے ہمیں ساری پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک مرتبہ فرعون کو اللہ نے کہا نا میں وجہ وزنب بنی اسرائیل اب ساری آیتیں پہنی پڑھیں گی کیونکہ آپ حضرات عباس وقت مجھے وہ مجبور کر دیتے ہیں تو اللہ کہہ نا میں نے بنی اسرائیل کو نیل کے پار پہنچا دیا وجہ وزنب بنی اسرائیل ہم نے سارے بنی اسرائیل کو جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج آئی سب نے کہا حملہ کرو یہ جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو اسی نیل میں مار دیں گے اللہ کہتا ہے میں نے غرق کر دیا بنی اسرائیل کو پار لگا دیا فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا توجہ آیا پانی سیلاب آیا انہیں ڈبو دیا فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب برے نہیں چھے آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں کیا سارے چور تھے ڈاکو تھے پاکستانی سیاستدار تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں عزیز آنے کے راہنی کیا فرعون کے ساتھ سارے چور تھے نہیں کیا سارے ڈاکو تھے نہیں ان میں کچھ اچھے بھی چھے لیکن سب ڈوب گا جنار میں موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سب اچھے تھے نہیں ان میں گناہگار بھی تھے بعد میں بچڑے کو کس نے پوجا انہی نے حارون کا ساتھ کس نے چھوڑا انہی نے توجہ اب پتہ چلا اپنا کردار قاضی نہیں امام صحیح ہونا چاہیے اب میری بات پہنچ گئے جہاں جب تک امام صحیح نہ ہو آپ کے اپنی جتنی بھی نیکیہ ہو آپ کو ڈوبو دیں گی غر کر دیں گی امام صحیح ہونا چاہیے اور اگر تھوڑی کمی بھی رہ جائے تو امام لے جائے گا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے ایسا لیکن امی تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن جیسے میں پیش کرنا چاہتا ہے دوبارہ سن لی دیئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانیاں بھیجی ہے ابھی ممی سمجھتے ہیں ایک تو ممی ماں تو بھی کہتے ہیں انگلیش میں وہ نہیں ہاں ممی یہ جو مردوں کو پریزرف کرتے تھے بنی اسرائیل یعنی کہنے کہ مصری تو کیا کہتے تھے کہ وہ کچھ چیزیں آزا وغیرہ نکال دیتے تھے کچھ چیزیں اس پر لگا دیتے تھے اور وہ پریزرف کر دیتے تھے وہ پٹیاں بانکے اور وہ جسم کہے کہ ہزار سال باقے رہے انگریز جو ہیں امریکنز برطانیہ کے لوگ نکال کے کچھ ممیز لے گا ہے امریکہ وہ کہہ دیتے کہ اس سے اچھا ریفریجریٹر دنیا میں نہیں ہے فریزرز ہوتے ہیں تو انہوں نے بوڈیوں کو ریفریجریٹ کیا وہ کہتے کہ جیسی امریکہ لے گا ہے فرعون کا فرعون کی ممی کو لے گا مل گئے تھی یہ ممی ہے فرعون کی پتہ چلا یہ رہ مسیز رمیز اس کا نام تھا فرعون جو آخری فرعون تھا فرعون ٹائٹل تھا سارے کے سارے بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا اس لیے اس کی دمہ ہے فرائنہ تو آخری جو فرعون تھا جو ڈوب کے مرا ہے وہ اس کا نام رمیز تھا اب میرا گلہ جہاں اساتھ نہیں دے رہا تو رمیز کا جہاں انہوں نے جسد نکالا اور وہ لے گئے امریکہ اور انہوں نے کہا بھر اس پر سارے ٹیسٹ ہوں گے پتہ چلے گا کیا کتنا سال پرانا ہے تو انہوں نے کہا بھئی یہ کئی ہزار سال ہے تو انہیں ہزار سال اس کی میاد ہے اب آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کریم میں آئے تھا کہ ہم نے اسے غرق کر دیا اور بائبل میں ہے کہ نہیں فوج ڈوبی تھی فرعون واپس محل میں گیا تخت پر بیٹھا تھا کہ وہاں پہ ہارٹ فل ہو گیا ہے جو بھی ہوا مر گیا وہاں پھر اس کو جو ہے انہوں نے بعد میں مبی بنا دی اور قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں غرق ہو گیا تو اب جیسے ہی وہ لے کے گئے امریکہ اس کی مبی کے اطورنے کا بھی ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں ابھی اس کے ہم پیٹ سے کچھ نکالیں گے چیزیں اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پانی نے ڈوب کے مرا ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے تو اب ساری دنیا پریشان وہ کہہ رہے تھے یہ فرعون کی تحقیق نہیں ہو رہی بائبل اور قرآن کا مقاملہ ہو رہا ہے بائبل کو لوگوں نے بدل دیا تھا مسلمانوں کا کلیم یہ ہے چیلنج یہ ہے کہ قرآن بدلہ دے گیا بائبل بھی اللہ کا کلام تھی ایسے ہی ہے انجیل بھی اللہ کا کلام تھا نا لیکن بدل دیا تحریف ہو گیا قرآن ہے کلام ہے بدلہ نہیں ایک مرتبہ انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ ڈی ای نے میں آیا ہے یہ پانی پی کے مرا تھا بدلے لوگ ہیں یا نہیں دو لوگ پہنچ گئے تو قرآن کریم میں ہے کہ جب ایک مرتبہ سرعون نے کہا نا کہ قَالَ آمَنْتُ بِالَّذِي میں ایمان لے آیا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کی آئیت چھے اور وَعَنَا مِنَا مِنَا مِسْلِمِينَ میں بھی مسلمانوں میں سے ہو گیا تو اللہ نے قرآن میں کہا آلَا وَقَدَ سَيْتَا قَبْ پہلے سے تو گناہ کرنا تھا کیا اب ایمان لے کی آرہا وَقُنْتَ مِنَا مِنَا مِسْلِمِينَ تو فساد کرنے والا میں سے اب دوب دیا جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پر پاہو رکھا دوب گیا توجہ پتہ چلا آخری وقت میں بڑے بڑوں کو پچتاوہ ہوتا سرعون بھی ڈوبتے میں ایمان لہ رہا تھا اور بہت سے مرتے میں کہہ رہے تھے احکاس میں آگ نہ دیکھے گیا میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ شکر ہے پاکستان نہیں رہے تو پرچا کر چکا ہوتا 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 ہے حضی علیہ کے نامی اب یہ جو مجھے دلیل پیش کرنا تھی یہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پھر وہ آیات پیش کر سکوں جو دعا میں نے وعدہ کی تھی آئیے در بس یہ ایک آیت سن لیجئے اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے در فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ آج ہم تجھے بچا لیں گے نجات نہیں دیں گے یعنی آخرت میں نہیں بے بدن کا کس چیز کی نجات دیں گے تیرے بدن کو بچا لیں گے لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیَةً تاکہ تُو اپنے باد والوں کے لیے اللہ کی نشانی بن جائے میں نے پہلے کہا تھا دو طرح کی نشانیاں میرے بہت سے بھائی بچے پہنچ گئے دو طرح کی کچھ خیر کی کچھ عبرت کی اللہ نے کہا دیکھو میں نے فرعون کو آج تک بچا کے رکھا تم دیکھتے رہو جو اللہ سے لڑتا ہے یہ ہوتا ہے چاہے فرعون ہو چاہے عبی جہل اللہ نے جو اللہ سے لڑے مقابلے پہ اتر آئے حیثہ نگرمی اللہ نشانیاں بنا دیتا ہے نشانیاں آج تک باقی ہیں اگر گلہ میرا تھوڑا سساعت دے دیتا ہے تو میں اور لیکن سن لی تھی ہے نشانی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چان آپ جانتے ہیں روزے کی حالت میں میں اتنا زور لگا رہا ہوں صرف آپ لوگ کی محبت کی خاطر تو میں نے جہاں پہ مکمل کیا تھا بات کو وہ سن لی تھی ہے جو لوگ تاخیر سے آئے ہیں وہ بعد میں آن لائن سن لی تھی گا میں نے پورا صور لگا کے فضائل پہ دیئے ہیں تو اب یہاں پہ امام سجداد کی میں نے جملے کو پیش کیا تھا کہ ایوحل خلق المطی جہاں آپ کو یاد ہے کل میں نے جو پیش کیا تھا امام نے فرمایا جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے چوتھے امام زبور نازل کی چھی اور امام سجداد نے جب دعائیں مانگی تو صحیفہ کاملہ سجدیاں نہیں نہیں ہے سارا مجموع سارا مجموع نہیں ہے اللہ نے ان پہ دعائیں نازل کی چھی یہاں مولا سجداد نے خود دعائیں مانگی ان دعائوں کو پڑھیں ان دعائوں کو پڑھیں جامت الازہر کے ایک بہت بڑے مفتی نے صرف دعائیں مکارن والاخلاق پہ آٹیکر لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ چوتھے امام کی اس دعا کو پڑھنے کے بعد پر پتھلتا ہے آل محمد کا اس کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے عجیب و غریب آئے ہیں اب یہ دعا یعنی و använd Stillец بد کو終ف ان کوئی ثانی ٹھے vaiہ